ناظرین یہ ہے ریڈ لائن عمران خان کے خلاف مقدمات کی تعداد ہو گئی ہے 76 عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری ابھی بھی موجود ہیں اور عدالت نے کل ان کو طلب کیا ہے وہ آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے تو رانہ سناولہ صاحب ان کو گرفتار کریں گے نہیں کریں گے یہ رانہ صاحب سے ہم پوچھیں گے جو ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک الپ سروے کا بھی پروفائل بتائیں گے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ معیشت کی بدحالی کی ذمہ داری 62 فیصد پاکستانی ہے کوئی نظر میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ڈی ایم کا کیا موقف ہے اس کے پر ہم محمد زبیر سے بات کریں گے اور ٹویٹس اور ٹرنڈز کی بھی بات کریں گے رانہ صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام یہ اب ناقابل زمانت بلے زمانت وارن جو ہیں یہ تو قائم ہے عدالت نے کل بلایا ہے عمران خان کو تو اسلام آباد میں عمران خان کی آمد کے حوالے سے آپ نے کوئی تیاریاں کی ہیں یا نہیں نہیں دیکھیں ان کو عدالت میں آ کے پیش ہونا چاہیے اور عدالت کا جو ورنٹ ہے اس کے مطلق ان کو بات ذابطہ طور پر ان کی آگاہی یا ان کو ایک انفارم کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق بقاعدہ کل ایک ٹیم گئی ہے اور جا کے انہوں نے ورنٹ کی کاپی بھی فرام کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ فلان تاریخ ہے اور آپ عدالت میں آ کے پیش ہوں اگر وہ یہ کہتے کہ کیونکہ میں مدینہ کی ریاست ہوں اور میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو وہ خیر ساتھ بھی لے آتے لیکن اگر وہ نہیں آئے تو انہیں کم از کم ساتھ تاریخ کو جو کہ کل ہی ہے انہیں عدالت میں پیش ہونا چاہیے اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہیں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب بھی عمران خان آتے ہیں تو اسلام آباد میں حلچل مچی ہوتی ہے سینکڑوں پولیس والے تحینات ہوتے ہیں سڑکیں بند ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ نجانے اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے انتظامی طور پر بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی عمران خان انتظامی معاملات کو بنیاد بنا کے ہی پیشی سے اجتناب برتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری حفاظت کا بندوبست ہی نہیں ہوتا مجھے قتل کرنے کی سازش کا محول بنایا جاتا ہے اس وقت سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کل آتے ہیں جو کہ وہ نہیں آتے نظر آ رہے تو آپ کے انتظامات کیا ہیں وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انتظامات ٹھیک نہیں کرتے ہیں نہیں وہ تو ان کا سیاسی بہنیاں ہیں اور وہ کبھی بھی اس بات کے اوپر یقین ان کو خود بھی نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی پارٹی کے سربراہ کے لیے وہ بھلے کوئی بھی ہو وہ بلا بھلے بھٹو زرداری ہوں یا پی ایم ایلین کی لیڈرشپ ہو یا مولانا خوضر الرحمان ہو ان کے لیے ہزار ڈیلھ ہزار بندے کٹھے کرنا کونسا کو مشکل کام ہے یہ خود بقیدہ تین تین دن جو وہ ان کی میڈیا کے اوپر شوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے کمپین چل رہی ہوتی ہے کہ جی لوگوں کو کہ آپ پہنچیں اور پھر آگے جو ہے اگر یہ ہزار بارہ سو پندرہ سو بندہ جو ہے وہ کٹھا کر کے وہاں پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں جیوڈیشل کمپلیس کے اوپر یا ہائی کورٹ کے ہاتے میں تو اس سے پھر اگر کوئی خطرات جنم لے سکتے ہیں یا وہاں پہ انتظامیاں کو اوور اینڈ اب اب انتظام کرنا پڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری ساری ان کے اوپر ہے یہ خود ایسے حالات اور ایسے محول کو دعوت دیتے ہیں اور پھر بعد میں پراپیگنڈا بھی خود ہی کرتے ہیں کہ جی ہمیں خطرہ ہے ہمیں خطرہ ہے حالانکہ اگر یہ لیکن آن صاحب آپ مقدمے بنا لیتے ہیں آپ لوگ کو پکڑتے ہیں نہیں انہوں نے دروازے توڑے دھمکیاں دیں جب وہ چلے جاتے ہیں پھر مقدمات ان کے بن جاتے ہیں پھر ان کو واپس لانے کا تو وقت پہ بھی گرفتار کرنا چاہیے کہ نہیں جو دروازے توڑ رہے ہیں نہیں اس میں میں نہیں اس میں میں اگر آپ کو وہ پوری اگر میں فگرز آپ کو پیش کروں ہم نے ان کو بہت پکڑا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسرے تیسے سے زمانت ہو جاتی ہے بہت ساروں کی جو ہے وہ قبلہ گرفتاری زمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوٹس کا کوئی تھوڑا رجان جو ہے وہ اس میں فرق آنا شروع ہوا ہے ورنہ نہیں تو اس کو گھر بیٹھے زمانتیں ملتی رہی ہیں بغیر پیش ہوئے بیر فوریس ملتی رہی ہے یہ ورنڈ تو اب ابھی جمعہ اور جمعہ آٹھ دن ہوئے جاری ہوئے اس سے پہلے تو کبھی ورنڈ جاری ہوئی نہیں ہے یہ گھر سے بیٹھے جو آپ درخواست بیج دیتے ہیں کہ جی میری حاضری لگا دیں میں اس وقت جو ہے نا وہ گھر پہ بیٹھا ہوں اور آم کر رہا ہوں تو یہ محول جو بھلے آجتا ہی لیکن یہ تبدیل ہو رہا ہے اگر یہ ورنڈ برقرار رہا تو پھر ان کو پیش ہونا پڑے گا ورنہ ان کو پیش کر دیا جائے گا کیسے کر دیا جائے گا آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی کیا کریں گے آپ جی بلکل اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس کو عدالت کے سامنے لے آئیں گے رہن سب آپ وہاں پہ تو بندے کھڑے ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں آپ چار پولیس والے بھیج دیتے ہیں وہ تو زمان پارک سے نہیں نکلیں گے کہنا بڑا آسان ہے نہیں چار پولیس نہیں تلت چار پولیس والے تو صرف اس لیے بھیجے تھے کہ وہ انفارم کرنے کے لیے باقی یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب گریفتاری کے لیے وہاں پہ جانا ہوگا تو پھر چار پولیس والوں کے ساتھ تو نہیں جانا ہوگا یہ چار پولیس والے تو جس مقصد کے لیے بھیج دیتے ہیں انہوں نے وہی مقصد پورا کیا ہے باقی جو گریفتاری کے لیے جب جائے جائے گا تو اس کے لیے جو ایک مسلمہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو آگے وہاں سے ریزیسنس ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ عمل کیا جائے گا لیکن بہرحال اگر کوٹ کا آرڈر برقرار رہتا ہے تو اس میں ایک خاص وقت تک تو یا اس میں ٹائم دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ آن ریکارڈ بھی ثابت ہو جائے کہ خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہے اور ایک ایسا کیس جس میں وہ مجرم ہے انہوں نے چوری کی ہے کرپشن کی ہے لیکن وہ پیش نہیں ہونا چاہتے تو پھر ان کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون اپنا راستہ تو لے گا عمران خل بار بار اپنی جان کے خطرے کی بات کرتے ہیں اور آپ نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے یہ بات نہیں کرنے چاہیے جس قتل سے مطلق پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے وہ اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن عمران خل یہ بھی کہتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کر رکھی ہے جس میں پانچ نام شامل ہے جو مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ کا نام تو نہیں ہے اس کے اندر کہیں کیا خبر ہے آپ کی نہیں وہ نہیں تین نام تو اس نے جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہیں نا وزیر آباد کے انسیڈنٹ میں تو دو نام کو اور بھی رکھے ہوں گے میرا خیال ہے اندازہ ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی چوتھا نام ہوگا یہ کا نام اور ہوگا تو یہ تو اس کی کہانیاں ہیں بس وہ جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ وزیر آباد کی واقعے کی ذمہ داری تو اس نے ہمارے اوپر ڈال دی کوئی اس بارے میں کوئی ثبوت کوئی ایویڈنس وہ ایک ریلیجسلی سلک موٹیویٹڈ آدمی تھا اور اس نے آگے وہاں پہ فیر کیا ہے موقع سے وہ پکڑا گیا ہے پکڑا بھی انہوں نے خود ہے کوئی پولیس نے نہیں پکڑا گیا کہیں پولیس نے خود سے ہی کوئی بندہ پکڑ لیا یا کسی اور نے آپ نے ان کے کار کو انہوں نے پکڑ کے دیا اسے بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی ہے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں چوری ایسے نے اقبال پہ جس نے فائر کیا تو اس کے پیچھے کون تھا اسی طرح سے لیکن عمران خان دوسرے قتل کے دوسرے پلان کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بار بار ٹویٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی جان نہیں ہے ان کے اس بیانی میں آپ کی کوئی ایسی معلومات نہیں ہے نہیں یہ اس کا فراڈ اس کا تلس صاحب یہ اس کا فراڈ ہے یہ بہت ہی دو نمبر انسان ہے بڑا جھوٹا ہے اس قسم کی کہانیاں گڑنے میں وہ جس طرح سے امریکن سائفر والا اس نے ڈراما کیا تھا اور پھر بعد میں یہ کہتا پکڑا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے یعنی نہ صرف فراڈ کرتا ہے بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ اسی طرح کے جس طرح سے اس کے باقی بیانی ہے اسی طرح کا یہ اس کا بیانی ہے میں ایک چھوٹا سا بریک مجھے ساکر نسار کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو واتس ایپ ہے ان کی جماعت کو تو بہت ریلیف ملی ہے کوٹ سے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن تیس سیکنڈ کے بریک کے بعد جی پروگرام خوشحامدید رانہ صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ ساکر نسار کہہ رہے ہیں ان کا فون واتس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے تو آپ ذرا انٹیریر منسٹر نے آپ کے نیچے تمام انٹیلیجنس کام کرتی ہے تو یہ واقعیتاً یہ فون وغیرہ ہیک ہو رہے ہیں ساکر نسار صاحب جیسے لوگوں کے یا نہیں کیا خبر ہے آپ جی اس بارے میں کوئی مجھے علم تو نہیں ہے لیکن یہ معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اب ہیکنگ جو ہے یہ تو کوئی اتنا جو ہے وہ سائنٹیفک یا مشکل کام نہیں رہا اب تو بہت سارے ہیکرز جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں پرائیویٹلی بھی ادر وائز بھی تو کسی نے ہو سکتا ہے کر لیا ہو لیکن مجھے اس بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں ہے ان کا یہ بیان کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ بینیفیشری رہی ہے کوٹ سے ریلیف ملتی رہی ہے کیونکہ اس تمام ہنگامے کا آغاز جو ہے وہ ظاہر آپ بہتر جانتے ہیں وہ ساکر نسار کے دور سے شروع ہوا صرف وہی اس کے اندر ملوث نہیں تھے اور لوگ بھی تھے لیکن دور وہی تھا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی سہولت ملی اور ان کا بڑا زبردست بینچ کام کرتا تھا آپ کا تجربہ کیا تھا دیکھیں یہ ساری جو سازش ہوئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ساکر نسار اور اس کے ایک دو ساتھی شامل نہ ہوتے تو یہ جو سازش ہے یہ منڈے چڑھ نہیں سکتی تھی یہ کام جب ہو نہیں سکتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ یہ سائٹ جو ہے وہ شامل نہ ہو انہوں نے ہی جو ہے وہ ساتھ مل کے جی ای ٹیز بنائیں منیٹرنگ جج لگائے اس کے بعد عرشد ملک کی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس میں اسے بلا کے مجبور کر کے جو ہے وہ سزا دلوائی اور اسی طرح سے پھر ان کو سدارت سے ہٹایا ہمارے سینٹرز سے جو ہے وہ پارٹی کا نشان جو ہے وہ چھینہ تو انہوں نے تو کوئی یعنی انتہا انتہا کر دی اور خاص طور پر شاکر بن سار صاحب تو ذاتی طور پر جو عمل انہوں نے کیا یہ جو ہر ہفتے جا بابا رہم پہ بن کے جو جاتے تھے لاہور تو وہ جو بابا زہمتے تھا اس کی جو حرکتیں تھی وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کو بلا بلا کہ وہ بے عزت کرتا تھا جس طرح سے وہ لوگوں وہاں پہ بیٹھ کے ایک پنچیت لگاتا تھا وہ بڑا ہی باعث شرم تھا وہ بڑا ہی یعنی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور اس منصب کے لیے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا اس کے لیے بہت زیادہ زیادتی کے مترادت تھا باعث شرم تھا لیکن یہ باز نہیں آئے یہ سارا کرتے رہے پھر اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ڈسکرانٹ کرنے کے لیے وہ چھپن کومپنیوں والا معاملہ پھر اس کے بعد ہاؤسپیٹلز میں جا جا کے وہاں پہ وہ ایک نیشنل ہاؤسپیٹل ہے اس کے جو مالک ہیں وہ محمود بھٹی ان کو جا کے وہاں پہ اتنا تنگ کیا جو جو اپنا کے پی ایل آئی تھا اس کے ڈاکٹر سعید کو اپنے گھر بلا کے بزت کیا اپنے بھائی کے کہنے پہ اوپر یعنی یہ تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی بے لگام ہوئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو ساری کہانیاں پوری دنیا کے سامنے ہیں اور میں سمید ہوں کہ اتنی ڈٹائی ان کے علاوہ شاید کسی میں ہو نہیں سکتی کہ وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بڑے اچھے فیصلے کی اور میں نے تو پی ایم لن کو جو ہے وہ کوئی نقصان لیکن کی پکڑ کوئی نہیں ہوتی رہا صاحب آپ طاقت میں آکے ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں لیکن اگر ان کے عامال اتنے ہی گھناؤنے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اعتصاب کا عمل تو ہونا چاہیے اب تو ظاہر ہے ان کے پاس وہ ایمینوٹی بھی نہیں ہے جو سٹنگ ججز کے پاس ہوتی ہے تو اگر آپ کے خیال میں ان کا اتنا ہی برا کردار تھا سیاسی طور پر اتنا نقصان دے تھا تو کچھ آپ نے انتظام نہیں کیا ان کو کسی ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنانے کا یا کم از کم ان کے تمام عامال کو ڈاکومنٹ کرنے کا یہ طاقت صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے ڈاکومنٹ بھی ہونے چاہیے مقدمات بھی بننے چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایک عبرت کی جو ہے وہ مثال بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ اس چیز کا تدارک بھی ہو اور قوم یہ دیکھے کہ ان لوگوں نے اگر قوم کے ساتھ برا کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن فی الحال تو law of nature چل رہا ہے جنرل مشرف جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے ہیں وہ پچھلے چار پانچ سال سے جس حالت میں تھے وہ عبرت کا نشان تھا میں نے ان کی خود تصابیر دیکھی ہے آپ یقین جانے کہ واقعی جو ہے نا وہ آدمی ہیں ان کی تصویروں کو دیکھے عبرت ہی پکڑتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آتی ہے پھر اس کے بعد وہ اس کی قبر ہی آئی ہے وہ خود نہیں آسکے اس ملک میں جتنے یہاں پہ اس نے اپنے جو ہے وہ فارم اوسز اور سارا کچھ بنایا ہوئے تھے وہ سب اجڑے پڑے ہیں تو ان لوگوں کی بھی اب یہ دیکھیں آپ یہ معاشرے میں جس طرح سے رہ رہے ہیں جس طرح سے جاتے ہیں جنازے پہ جاتے ہیں تو اکیل کوئی بندہ ان کے ساتھ دعا سلام لینے کو تیار نہیں ہوتا کسی شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے یا ان کو بٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تو عبرت کا نشان یہ ہے جو قدرتی عمل کے ذریعے تو ایسے لوگ بنتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ عبرت کا اب جسٹس مرید نہ ہم نے دیکھا نہ وہ یعنی ہم کو جانتے ہیں لیکن اس کا نام عبرت کا نشان ہے آج بھی جس حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا نام بعد میں آتا ہے تو لانت جو ہے اس کے اوپر پہلے چلے جاتی ہے تو عبرت کا نشان تو یہ بنے ہیں یہ بنیں گے لیکن جس عمل کی آپ نے بات کی ہے یہ عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ عمل پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے ابھی تک اچھے حالات اپنے اچھے حالات نہیں ہیں پارلیمنٹ ابھی اس قابل یا اتنی طاقت میں نہیں آسکی کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر بیٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ غور کرے اور ان کے لیے کوئی لاحیابل بنائے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوں گی اور ان لانتی چیروں کے مطلق جو ہے وہ پارلیمنٹ بقیدہ فیصلے دے گی اور قوم جو ہے وہ ان کو پھر اسی جو ہے وہ نام سے یاد کرے گی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں رانس صاحب کے پارلیمنٹ کی ریلکٹنس جو ہے آپ کی جماعتوں کی ریلکٹنس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ساکر نصار کی اوپر تو آپ گھونسیں لاتے ہیں برسا سکتے ہیں تنقید کے لیکن جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جنرل باجبہ جنرل فیض اور وہ تمام اسٹیبلشمنٹ جس کا آپ نے ذکر کرتے ہیں پھر ان کو بھی پکڑنا پڑتا ہے تو پھر آپ کا حوصلہ نہیں پڑتا اس وعے سے آپ رک جاتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل کے ساتھ ساتھ جیسے اسے مضبوط ہونا چاہیے جس طرح سے باقی ملکوں میں ہوئی ہے انڈیا میں بھی جو ہے وہ آپ اگر ابتدائی دس سال یا پندرہ سال دیکھیں تو ایسا تو نہیں تھا باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اس ارتقائی عمل میں دس پندرہ سال نہیں بلکہ بیس پیس تیس تیس پچاس سال یہ ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس شکل میں آئے ہیں جی شکل میں آج ہم دیکھے ان کی پارلیمنٹ اور ان کی جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ عرش کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے یہ دراصل ابھی ارتقائی عملی تھا کہ مارشلالاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے شب خون مارنے شروع کر دیے اس کے بعد پھر انہوں نے پارٹیوں کو آپس میں ایک ایسی تقسیم کا انداز مرائے گے لڑھانا شروع کر دیا وہ زلفکار علی بوٹو اور اس کے بعد کا دور جو ہے وہ تقریب پندرہ بیس سال وہ اس لڑھائی میں گزرے جب پارٹیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عمل غلط ہے اور ان میں کوئی مچورٹی آئی اور چارٹر اور ڈیموکریسی کیا انہوں نے یہ اپنے پاس سے تیسرا بندہ نکال دیا اب یہ تیسرا بندہ جو ہے وہ پچھلے پانچ سات سات سے فسا ہوا ہے اور یہ کوئی ایسا انہوں نے جو ہے وہ یعنی لا کے مورا کھڑا کیا بندہ بنایا ہے کہ وہ جب تک اب اس کا اس کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس ملک کی سیاست سے فساد اور فتنہ جو ہے اس کو جانے نہیں دے گا تو یہ دراصل پارلیمنٹ کی کمزوری کی بلیات تیسرے بندے کی بات نہیں کرتے آپ کے الائز کی بات کر دیتے ہیں بالکل آخر میں آپ کی جماعتیں جن کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی گاڑی چنتی ہے وہ وہ بھی آپ سے ناراض ہے بلاول بٹو داداری صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی وہ تو اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے تو آپ چونکہ ہر جگہ پہ ٹربل شوٹ کرتے رہتے ہیں پرائیمنٹ سنی صاحب کے لیے تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ناراض کیوں ہیں آپ سے نہیں وہ دراصل بلاول بٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات جائز ہے سلاف زدگان کے حوالے سے جو ہے وہ بلکل ہم سب کو ہی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بہت بڑی طبائی ہوئی ہے وہ اور میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں کوئی قصر اٹھا رکھی جائے گی یہ مسئلہ جو ہے وہ پرائیمنٹ سر کے تو دل کے قریب ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کوئی گلہ پیدا ہوا بھی ہے تو وہ دور دور ہوگا لیکن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نا تو اس ڈیجیٹل سروے میں کوئی جو ہے وہ اتراز ہونا چاہیے اس کو بھی ہر لحاظ سے فول پروف اور ڈرس وردی ہونا چاہیے اور سلاب زدگان کے لیے جو امداد ہے اس میں بھی کوئی قصر اٹھانی رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر اگر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین رانہ صلی اللہ ہمیں تفصیل سے بتارے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کی پارٹی کی پولیسی کیا ہے اور عمران خان عدالت میں اگر پیش نہیں ہوں گے تو پھر مفصل انتظام کر کے ان کو عدالت میں لانے کا بندبست کیا جائے گا جو کل زمان پارک میں ہوا ہو مفصل نہیں تھا وہ ایک طرح سے ایک انتظامی معاملہ تھا اور کوٹ کی ڈیریکشن کو امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا لیکن اگر گرفتاری کا معاملہ آیا تو عمران خان کے لیے مفصل انتظام کیا جائے گا جو عمران خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دوسرا ایک حملہ کرنے کی سازش کی جاری ہے رانہ سناللہ نے اس کو بلکل ڈیسمس کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بارال آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے ہمارا تجزیہ اور پروگرام جاری ہے لوگوں کے موشی بہران کی ذمہ دار کلی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر پانچ ماہ پاکستانی کسی ایسے پاکستانی کو جانتا ہے جس کی نوکری گئی ہو اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپلیریٹی ہے اپروول ریٹنگز ہیں وہ اکسٹھ فیصد ہیں پی ڈی ایم کی ملا کر چھتیس فیصد ہے جس کے اندر نواز شریف اور بلال بھوٹو زرداری کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے ایک اور دلچسپ حقیقت اس سروے سے سامنے آتی ہے یہ پرسپشن انڈیکس ہے ترپن فیصد لوگ جو ہیں جو سیاستدان ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا موجودہ جماعتوں کو چھوڑ کر ایک نئی جماعت بنائیں گے تو ترپن فیصد نے کہا کہ سینئر لیڈر اور معاشی معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے یہ فرمائیے گا کہ یہ گیلپ سروے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو باسٹھ فیصد پاکستانی وہی بات کر رہے ہیں جو ہر ٹی وی چینل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ بھی سن رہے ہوں گے پی ڈی ایم کی حکومت تمام تر عمران خان کو مورد الزام ٹھہرانے کے باوجود عوام کے کٹیرے میں خود ملزم کی طرح کھڑی ہوتی ہے حالانکہ آپ کے آپ پر الزام ہے آپ معاشی معاملات کے ذمہ دار ہیں آپ کا ردعمل اس پر کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک میرا خیال ہے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں آپ نے سنا ہوگا چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا پی ایم ایل این کے ہیں اس میں سب نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا پولٹیکل کیپلز ہوگا کیونکہ ہم ایم 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 پروگرام میں تھے جب حکومت میں آئے اور ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی مرضی تھی ہمارے چوئس تھی تو اس وقت ایم 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 پروگرام چل رہا تھا تقریباً آخری سال تھا الیکشن ایئر اب اس میں جب آپ ایم 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 پروگرام کی سوڈ آپ کے اوپر لٹکی ہوئے ہو اور آپ الیکشن ایئر میں ہوں اور انپاپلر ڈیسیشنز کر رہے ہوں لاسٹ یئر میں کوئی بھی انپاپلر ڈیسیشنز نہیں کرتا امریکہ میں بھی نہیں کرتے خزانے کے ڈھکن بھی کھول دیتے ہیں لیکن یہاں ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے انپاپلر فیصلے کرنے تھے اور انپاپلر فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں عوام کے لئے آپ نے پیٹرول میں سبزٹی ختم کرنی ہے آپ نے بجلی میں سبزٹی ختم کرنی ہے آپ نے دوسرے سخت فیصلے ٹیکسز بڑھانے ہیں تو ظاہر ہے عوام تو خوش نہیں ہوگی اس میں تو میرا خیال ہے اگر نتیجہ الٹا ہوتا تو میں حیران ہوتا کہ عوام کیسے پھر بھی خوش ہے سو ہمیں ایک بیانیاں تو بڑھانا ہے میں مازمت کرنے کے لئے قابل فکر جو بات ہے زبیر صاحب آپ کی جماعت کے لئے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ معاملات جس کے پر آپ نے فرمایا کہ اگر الٹا ہوتا تو آپ اس کے پر حیران ہوتے اس کا الزام آپ پر ہے بلکہ عوام اس سروے کے مطابق بات کر رہی ہے معاشی عدم استحکام کی اگر مشکل فیصلوں کے ساتھ استحکام کی طرف قدم بڑھ رہے ہوتے تو شاید معاشی عدم استحکام کا بلیم آپ پر نہیں ہوتا تو ان ای مینر اف سپیکنگ آپ نے قیمت بھی چکائی ہے اور معاشی عدم استحکام کا الزام بھی اٹھا رہے ہیں آپ ای تنک اس میں حقیقت ہے کیونکہ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کوئی بھی نہیں کانٹیسٹ کر رہا کہ معاشیت کے حوالے سے مشکل ترین حالات ہیں اور ہمارے تو کچھ لیڈرز ایسے ہیں جو یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ معاشیت خراب ہے تو کیا is this the right time to go to elections پاکستان کے point of view سے not from پی ڈی ایم standpoint تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اب صرف مسئلہ یہ تھا کہ کس کی وجہ سے ہیں کیا ہم نے inherit ایسی economy کی تھی جس کو سنبھالتے ہوئے وقت لگتا کیونکہ ظاہر چی بات ہے ایک کوئی بھی political party اس وقت حکومت میں آنا چاہتی ہے جب اس کے پاس پانچ سال کا mandate ہوئے تو وہ ایسی چیزیں کر سکتی ہیں جس کے long term فوائد ہوتے ہیں تیسے سال سے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں مشکل ہماری یہ تھی تو معاشیت بالکل آپ نے صحیح کا اور political capital بھی lose کیا کیونکہ جولائی میں جب پہلا election ہوا تھا بائی election پنجاب میں تو اسی وقت ہم نے یہ accept کر دیا تھا کہ yes we have lost political capital اس کو regain کرنا کتنا آسان یہ مشکل ہے عمران خان has been successful in building up a narrative جو کہ باوجود اس کے کہ وہ چار سال تباہی کے تھے اور اس نے ایک ایسا سازش کا اور پھر اس کو بھی change کرتا رہا چونکہ حالات اتنے خراب ہیں دیکھیں معیشت کے حوالے سے اگر 20% interest rate ہوگا اور inflation record توڑ رہی ہوگی سب پچھلے کتنے decades کے تو مشکل تو عوام کے لیے ہوگا عوام کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جیس میں عمران خان نے لیکن بیسپ کلیرلی آپ کے بیانیاں جو آپ کی جماعت کا بھی بیانیاں ہے اور آپ نے ابھی بھی زمنہ ذکر کیا کہ عمران خان نے چار سال جو تباہی کی بڑے واضح انداز سے یہ عوام کو convince نہیں کر رہا وہ آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جماعت یہ بات کرتی ہے ministers یہ بات کرتے ہیں آپ کے تحادی یہ بات کرتے ہیں لیکن clearly یہ convincing بیانیاں نہیں ہیں تو الزام بھی آپ پر ہے اور آپ کا جو جواب آ رہا ہے وہ بھی convincing نہیں ہے لہٰذا عمران خان کی ریٹنگ اس سروے کے مطابق 61 فیصد پر ہیں اور آپ کی جماعت بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب 38 فیصد پر کھڑے ہیں دیکھیں نا back in june اور july میرے خیالہ خواجہ آصف نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں اب ریاست کو بچانے میں ظاہر ہے ایک cost تو ہوگی آپ کو اگر ریاست کو بچانے کے لیے تو پھر political cost ہوتی ہے کہ what are we going to sacrifice is it the ryaست that we want to sacrifice یا سیاست اپنی sacrifice ہم نے جب فیصلہ کیا ہماری leadership نے کہ سیاست بشک not deliberately بچانے کی جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں پھر اس کے بعد سلاب آگئے اور سلاب نے further aggravate کرتی ہے situation کو پھر جو آئی ایم ایف نے conditionalities رکھی ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے تلت کہ اتنی سخت conditionalities کبھی بھی نہیں باقیدہ جس طرح goal post change نہیں کر دیتے اب ہم نے یہ achieve کر لیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ آپ دوست مالک سبھی لکھوا کے لے کے آئے ہیں so on and support تو میرا خیال ہے کہ اتنے سخت conditionalities اور اب election here ہے مطبع ایپرل تیس کو پنجاب کا election ہے which is life and death for us مطبع that will determine the future course of campaign and elections later this year تو اب آپ خود سوچیں کہ اتنے مشکل حالات پر ابھی تک آئی ایم ایف نہیں finalize ہوا اور آئی ایم ایف چونکہ finalize نہیں ہوا تو وہ جو ساری lc's و lc's ہیں وہ سب رکی بھی ہیں plants بند ہو رہے ہیں textile mills کا کاروبار ہونی رہا capacity پر کوئی plant نہیں چل رہا unemployment ہو رہی ہے تو مشکلات تو ہیں اور اس کا was it worth taking it over is the question that i think we will have to answer ابھی میہ رضا ربانی کا ایک بیان میرے سامنے ہے رضا ربانی صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف جس طریقے سے اپنے پاؤں گسیٹ رہا ہے اس معاہدے کی اوپر اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے ہیں ماں سوائے چائنا کے تو ان کا خیال یہ ہے ان کا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کو soften up کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی وہ ایسا رول play کرے جو powers طاقتور ممالک اس سے play کروانا چاہتے ہیں اور انہیں demand کیا ہے کہ parliament کو confidence میں لیا جائے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے بھی آئی ایم ایف کا ذکر کیا کہ ایسی conditionality's پہلے نہیں لگیں آپ کیا ان خدشات سے بھرے تجزیع سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو agenda ہے وہ larger agenda بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے خیال میں بس آئی ایم ایف ایسا ہی ہے آج کال ہمارے لئے شکرہ عمران خان نے وہ تو الزام واپس لے لیا کہ امریکی سازش تھی کیونکہ آئی ایم ایف جتنا امریکہ سے influence ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے because سب سے زیادہ ووٹس ان کے ہیں آئی ایم ایف میں اور اگر ان کی سازش ہوتی تو وہ تو facilitate ہمیں جتنے آسانی سے کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا and it is for everyone to see so وہ عمران خان کا تو کم سے کم وہ الزام تو بالکل ہی اس بات سے غلط proof ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے for someone like رضا ربانی یا دوسرے جو لوگ ہیں چاہے وہ سیاست میں ہیں یا نہیں ہیں concern تو ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو باتچیت روکی بھی تھی پھر انہوں نے 30 جنوری کو انہوں نے announce کیا کہ ان کے ٹیم آئے گی 9 February تک وہ یہاں تھے پھر وہ یہاں سے چلے گے normally staff level agreement ہو جاتا ہے جب وہ جاتے ہیں لیکن اس دفعہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد بھی تقریباً مہینہ ابھی تقریباً ہو چکے اور ابھی تک وہ نہیں ہوا تو matter of concern تو ہے something that the prime minister وہ جو انہوں نے کہا ہے رضا ربانی صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے parliament میں نہیں میرا خیال ہے کوئی close door meeting میں اعتماد میں لینا تو چاہیے سینٹ کے former chairman بھی ہیں رضا ربانی پھر وہ اتحادی ہیں people's party میں ہیں تو people's party کے اگر سینئر ترین لیڈر کو نہیں پتا اور سینٹر بھی ہیں موجودہ تو ظاہرہ اعتماد میں تو لینا چاہیے finance minister کو پہلے کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد اگر وہ satisfied نہیں ہوتے تو پھر prime minister کو کرنا چاہیے but concern تو valid ہے سب کا concern ہے کہ اتنا delay کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو markets ہیں وہ بھی uneasy ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پاکستان میں اکثر بحث جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے IMF کے ساتھ معاملے کی بحث بھی ہوتے تو کیا ہو جاتا اسد عمر ہوتے تو کیا ہو جاتا اسحاق ڈار آئے ہیں تو کیا ہوا تو میں ذرا آپ کا تذہیہ لینا چاہوں گا کہ آپ کی خیال میں ان خدشات کے patient razor جن کا اظہار رضا ربانی نے بھی کیا اور آپ نے ان کو endorse کر رہے ہیں کیا واقعتاً ہم بہتر طریقے سے IMF کے ساتھ negotiate کر سکتے تھے یا نہیں there is always room for improvement اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں اس میں تھوڑا سا benefit of doubt ضرور دینے کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں مارچ کے شروع میں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اساق ڈار صاحب جب واپس آئے تھے تو ان کا ایک background تھا he had experience of dealing with IMF not once but twice 98-99 میں کیا تھا پھر 2013 to 2016 full program اور اس میں میں بھی ان کے ساتھ پورے 12 reviews میں شامل تھا جو پورا پروگرام تھا اور وہ successfully complete بھی ہوا تھا so ان کی ایک understanding تھی کہ IMF ظاہر ہے اور جو جس مشکل ہم میں پھسے ہوئے تھے اتنی مشکل وہ conditionalities ڈالنی تھی انہوں نے یہ بھی اساق ڈار صاحب کو پھر so he tried the other way first کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا دوسرے کوئی multilateral یا ادھر ادھر سے وہ اگر لے آتے ہیں dollars تو اس سے negotiating skills زیادہ strength ہوگی to negotiate with IMF اور IMF کو بھی بتا ہوگا کہ ہم اتنی desperation میں نہیں ہیں جتنی desperation بعد میں ہمیں نظر آئی کہ وہ successful نہیں ہوا کوشش جو ڈار صاحب نے کی تھی and once he had tried that for two months or so اور انہوں نے personally بھی کی اور prime minister foreign minister کی بھی involvement تھی when it was apparent کہ نہیں وہ دوست ممالک بھی اب کافی بدل چکے ہیں and for right reasons وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے IMF سے کریں پھر ہم جا کے بات کریں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے it was left اب یہ تو ہرے کا تلت individual وہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آگے لے گئے کوشش it was worth the effort it did not succeed obviously then everyone start talking about it کہ اس طرح سے نہیں دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے تھا so benefit of doubt اس حساب سے تو ڈار صاحب کو جاتا ہے ابھی he's trying to build up the reserves اب بڑا کٹھن مر لائے گے کیونکہ next few months میں ہماری اتنے payments ہیں اور سب کچھ ہے اور ہم ایک پوری قوم اٹکی بھی default ہوگا یا نہیں ہوگا میرے خیال ہے اس کے علاوہ بھی معیشت کے پہلو ہیں unemployment بھی بڑے concern ہے مہنگائی بھی بڑا concern ہے تو اس side پر بھی معیشت ہے صرف default کو روکنا is not the end of the game پاکستانی حوام کو تو default کا پتہ بھی نہیں یہ تو تھوڑے سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں بساعت اترام زبیر صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ default default جو ہے it can become a mother of all other evils مثلا default کو روکنا جو ہے macro level کیو پر وہ بہت بہت ضروری ہے عوام کو پتہ ہونے نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن default کرنے کا مطلب جن معاملات کا آپ نے ذکر کی اب سب aggravate بلکل سب aggravate لیکن میں آپ کے پروگرام کے ایک عوام کو یہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں پھسا ابھی اگر آپ صرف اس statistics کو لے لیں کہ 1960 سے لے کے آج تک 23 ایم ایف پروگرام میں پاکستان کیا which is a world record تو تقریباً less average less than 3 years میں آپ اسی سال اٹھا کے دیکھ لیں 2002 کے election کے پات کیا کیا تھا اس وقت کیوں لگ نے سیدھے بھاگے تھے آئیم ایف کے پاس 2008 میں پی بس پارٹی بھاگی تھی 2013 میں پی ایم ایل این 2018 میں پی ٹی آئی ار زبایر صاحب جتنے جتنی نافت مرتبہ نہیں رگڑائی یہ بھی تو حقیقت ہے یہ بھی ورڈ ریکارڈ ہے لیکن اس سے شاید میرا خیال جو جیو پولٹکس کا پہلو بھی شاید اس میں آتا ہے جس کی طرف رضا ربانی اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کیا اور دوسری بات ہے 23 دفعہ پھر آئیم ایف بھی تو کہے گا کہ یار آپ فکس تو کرتے نہیں ایکانومی ابھی آپ 2018 میں آئے تھے ہمارے سے پرگرام لے کے گئے تھے پیسے لے کے گئے تھے and you promise that you will permanently fix the economy آئیم ایف is not a permanent solution وہ تو ایک one time one off ہوتا ہے انڈیا نے 91 میں لیا they never went back again تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو time gap ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے پیسے لیے آپ کو اپنی ایکانومی میں reforms کرنے اور اس کو fix کرنا ہے permanent solution تو وہی ہے آئیم ایف is a temporary solution but پاکستان نے اس کو سمہ ہوتی ہے permanent solution بناتی ہے and i think time has come to recognize کہ this is not the way forward for پاکستان this is not the way forward this is not the way forward آپ کا بہت شکریہ ٹرینٹس کے اندر آپ کو قوی خان مرہوم پاکستان کی فلمی اور ڈراما کی دنیا کا اگر سب سے بڑا نام نہیں تو top 3 کے اندر یقینین آتے ہیں ہمیں آج چھوڑ کے چلے گئے کل رات ان کا انتقال ہوا دو سو فلموں میں کام کیا اور کوئی ایسا میڈیم نہیں چھوڑا جہاں پر اپنا لوہا نام انوایا ہو تو we will dearly miss him اس کو ہیش ٹیک کیا گیا ہے قوی خان اور ان کی تعریف میں اور اس سانحے کی اوپر لوگ اپنی رائے کا کھلا اظہار کر رہے ہیں سیاست کے اندر زمان پارک پہنچو ہیش ٹیک ابھی بھی چل رہا ہے امران خان نے کل بلائیا تھا پونے دو لاکھ کے قریب اس کے اوپر ٹویٹ ہوئے ہیں آج نیب ٹیم وہاں پر پہنچی تو شاید اس ہیش ٹیک نے تھوڑا سا کام کیا وہاں پر لوگوں نے تو نہیں روکا لیکن جو امران خان کی اپنی سیکیورٹی ٹیم ہے اس نے نیب کو یقیناً نیب کی طرف سے جو نمائندگان گئے ہوئے تھے ان کو روکا تو زمان پارک پہنچو ہیش ٹیک جو ہے مجھ لگتا ہے کہ پرمننٹ ہیش ٹیک بن جائے گا امران خان کے جس کے ان کی حالات بنے ہوئے ہیں امران خان نہ صادق نہ امین سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے جب کہا کہ امران خان کو مکمل صادق اور امین نہیں میں نے کہا تین نقات پر کہا تو اس کی اوپر پھر اب ٹرینڈ چل گیا اس کی اوپر تقریباً ڈیڑھ لاک کے قریب ٹویٹس ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے امران خان کا عام زبان میں توا لگایا جا رہا ہے اور ساکر بن سار بھی اس تنقید کی زد میں ہیں ٹویٹس میں امران خان نے کہا کہ میرے خلاف اب چھترمہ مقدمہ ہے ڈرٹی ہیری کی جانب سے تشدد پر انحسار اور نسانی حقوق کی دیگر خلاف برزیوں کے معاملہ اجاگر کرنے کی پاداش میں اپنے خلاف غداری کے تازت ان مقدمے کے ساتھ میں مقدمات کی سینچری کی جانب بڑھنا ہوں امران خان کی جو زبان ہے اور ان کی جو عادت ہے الزامات لگانے کی ویڈاوٹ پروف اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ اس سے باز نہیں آسکتے انہوں نے کرنا ہی ہے اور اگر بہت زیادہ دکھانا ہے اپنا پولٹیکل تڑ تو پھر نام بھی پورا لینا چاہیے لیکن امران خان وہ پورا نام نہیں لیں گے مریم نواز شریف نے کہا کہ نوٹس نہ وصول کرنے سے بچ جائے گا سوال یا نشان ابھی تک سمجھ رہا ہے کہ باقیات بچا لیں گے جبکہ باقیات کو اپنی پڑ گئی ہے ابھی باقیات کی وضاعت مریم نواز نے بھی نہیں کی شوکہ زید صدیقی صاحب نے ساکر بنی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ میاں ساکر بنی صاحب مرنے کے بعد آپ کی کتاب نشر ہوگی یا نہیں مگر اپنی زنگی میں بے انصافی بددیانتی بدنوانی بدتہذیبی بے ایمانی کا انجام اپنی اولاد کے دکھوں کی صورت میں دیکھیں گے دوسروں کا رزق حلال چھین کر